تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا فرمائے نِسَاءُكُمْ حَرْصُلَّكُمْ تمہاری جو ازواج ہیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لئے بمنزلہ کھیت ہیں کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لئے تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو یعنی وہ نیچرل نہ ہو تو وہ حرام ہے تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی دیا تو اس سے صاف حدیث سے بھی پتا چلتا ہے اور تمام فوقع کا عجمہ بھی ہے اس آیت کے روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیاء کے خلاف ہے لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہمبستری کرنا بلکل حرام ہے نجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت شدید لانت ہے بہت شدید وعید ہے تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہمبستری کی جائے جو لوگ لڑکوں سے بتفیلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکہ لگ جاتا ہے تو یہ حرام ہے نجائز ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لئے وہ منزلہ کھیت کے ہیں تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا اس کی طرف اشارتا جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حر سکن تم اپنے کھیت کے پاس آؤ یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ انہ شیطم جیسے چاہؤ یعنی باقی جس طرح سے تم چاہؤ زوجہ سے ہمبستری کر سکتے ہو اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ یہ دونے ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو لیکن فاتو حر سکن آنا موزع حرس میں حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے کسی اور راستے کی طرف اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ نے قلعہ قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دیئے وَقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ قَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو قَدِّمُوا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایا کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے زخیرہ بن جائے تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کے بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اس پم کو اللہ نے بیج کے طور پر پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پر تو بیج اور زمین کے ملاب کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا پیداوار بڑھانا ہوتا ہے نہ یہ کہ نسل روکنا آج فیملی پلیننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دی دیا کہ جو فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا خرچے بڑھ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں قدیمو لی انفسے کو تمہارے فیوچر بن جائے گا سمر جائے گا کیونکہ اولاد پر اتنی انویسمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹپوٹ ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہے اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لئے فیوچر کے لئے انتظام کرو بڑھاپے کے لئے انتظام کرو تمہارے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی پوتے ہوں گے نواسے ہوں گے بہویں ہوں گی یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفظہ انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو تمہارے اولاد ہوگی دنیا سے جاؤ گے تو وہ تمہارے لئے دعائیں مانگے گی تو یہ آخرت کے لئے زخیرہ ہے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لئے زخیرہ کرو وَتَّقُوا اللَّهَ وَرَ اللَّهَ سَدْرُوَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے